اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی گائز آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو دنیا کی سب سے کم انویسمنٹ والے تین ہائی پروفیٹیبل بزنس وید مشین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی مشین آپ خریدنا چاہیں تو ان کا کونٹیکٹ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ نے میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں لنگ نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف نمبر تین نمکو میکنگ منی مشین دوستو اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس بجٹ بہت کم ہے تو اس مشین کو دیکھیں جو آپ صرف پانچ سو روپے میں خرید سکتے ہیں آئی تنگ یہ دنیا کی سب سے چھوٹی اور ملٹی فیکشنل بزنس مشین ہے دوستو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یونیک بزنس آئیڈیاز اور یونیک مشین سے دکھاؤں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی بزنس کا آغاز کر سکیں گائز نمکو کتنا چلنے والا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں اب اس مشین کا کام دیکھیں یہ کتنے سارے ڈیزائن میں نمکو بناتی ہے اتنے ڈیزائن کے ڈائیاں آپ کو کسی بھی بڑے مشین میں بھی نہیں ملیں گے اس مشین میں بیس ڈیزائن کی ڈائیاں لگی ہوئی ہیں بس اس مشین میں میڈے کا ڈیزائن بنائیں اور آئل میں فرائی کر کے اپنی خوبصورت سی پیکنگ کر کے اپنے آس پاس کے تمام دکانوں کو سپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں اگر اس بزنس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا کتنا خرچائے گا اس بزنس پر نمکو میکسیمم ون کےجی آپ کو دو سو پچاس روپے میں کسی بھی غلہ منڈی کے آس پاسے مل جائے گا اور تین سو روپے میں آپ کو پولی تین ریپر کیلو مل جائے گا جس میں آپ نے اپنا نمکو پیک کرنا ہے اور دکانوں کو سپلائی کر دینا ہے اس سے کم انویسمنٹ والا کاروبار اور کوئی بھی نہیں ہے چلتے ہیں اپنے اگلے مشین کی طرف نمبر ٹو بٹن بیچ میکنگ مشین دوستو ہر کاروبار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس بزنس کا مارکٹ کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنا سکوپ ہے اگر آپ بٹن بیچ بزنس کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مشین کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ مشین سجسٹ کروں گا کیونکہ یہ مشین کافی سستی اور ڈیوریبل ہے اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ سٹارٹنگ میں آپ کوئی بھی بڑی مشینری نہ خریدیں کیونکہ آپ کے پاس بزنس کرنے کا اتنا ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے اور آپ ایک دم سے ایک بہت بڑی اموٹ انویس کر دیتے ہیں تو آپ جس طرح پروفیٹ کا ایکسپیکٹ کریں گے وہ پروفیٹ آپ کو سٹارٹنگ میں نہیں ملے گا تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور بزنس کو سکپ کر دیں گے تو آپ سٹارٹنگ میں اس مشین کو خریدیں اور اس بزنس کا ایکسپیرنس گین کریں اور جب آپ کو لگے کہ اب مجھے اس بزنس کا فل ایکسپیرنس ہو چکا ہے تب آپ بڑی مشینری خریدیں اب میں آپ کو بٹن بیچ بنانے کا بزنس تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں یہ بزنس بہت بڑا تو نہیں ہے بڑا ضرور ہے یہ جو بٹن بیچ ہوتا ہے اس کا یوز سکول میں کالیجز میں الیکشن کیمپین میں بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال الیکشن کیمپین ہوتے رہتے ہیں یہ مینول مشین ہے اس میں آپ کو کوئی بھی الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر بات کریں اس کی میٹیریل کی تو اس میں پلاسٹک فٹو پیپر اور پولیتھین کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے پنچ بیچ کو اس کے ڈائی میں رکھنا ہے اوپر فٹو پیپر اور لاسٹ میں پولیتھین پھر اوپر سے ہینڈل دبا دینا ہے آپ کا بیچ بن کر ریڈی ہے اور بیچ کے چھوٹے بڑے سائز کے لیے الگ الگ ڈائیاں مارکٹ سے آپ کو ملتی ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ڈائیاں خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک کٹر مشین کی بھی ضرورت پڑے گی جو فٹو پیپر کو کاٹتا ہے ان دونوں مشین کو آپ تیس ہزار روپے میں پرچیز کر سکتے ہیں نمبر ون اے زیٹ ون زیرو زیرو ون پلوریزر گرینڈر دوستو مسالہ پوڈر بنانے کے لیے بہت ساری مشینیں آتی ہیں بٹ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سستے اور ڈیوریبل چھوٹے مشینز دکھاؤں تاکہ آپ کاروبار کا انیشیٹیف لے سکیں گئیز مسالہ پوڈر ایک ایسا ایٹم ہے جو ہر ریسٹورنٹ اور ہر گھر کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی فوڈ مسالہ کے بینا نہیں بنتا ہے اگر آپ اس بزنس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بزنس کبھی بھی فلوپ ہونے والا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر گھر کی اشد ضرورت ہے اور اس کی ڈیمارٹ ہمیشہ ہائی رہتی ہے اور اس کاروبار کو کرنا بھی کافی ایزی ہوتا ہے اس کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے آپ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی بڑی انیویسمنٹ کی ضرورت ہے یہ جو چھوٹی سی مشین آپ دیکھ رہے ہیں اس مشین کو خرید کر آپ اپنی گھر سے اس بزنس کا انیشیٹیف لے سکتے ہیں اس مشین کے تھرو آپ صرف مسالہ جات کا کام نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ ملٹیپل کام اس ایک ہی مشین سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ مرچ کا پوڈر بنا کر اپنی پیکنگ بنا کے مارکٹ میں لانچ کر سکتے ہیں اور مسالہ کے کاروبار کے بارے میں آپ کو ایک اور ایمپورٹیٹ انفارمیشن دیتا چلوں اب حکومت نے کھلا مسالجات یا اس طرح کے فوڈ پوڈر کو بیچنے پر پابندی آئیت کر دی ہے اور یہ انقریب ختم ہونے والا ہے تو اگر آپ نے ابھی سے اس کاروبار کا آغاز کیا تو آپ فیچر میں ایک اچھا خاصا بزنس ایمپائر سیٹ اپ کر سکتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے مشین کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پوڈر کو بالکل فائن بنا دے اٹس مین کے کوئی بھی پوڈر ہو اس کو بریک میدہ کی طرح بنا دے بٹ موسٹلی مارکٹ میں آنے والے گرینڈر مشینز یہ کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ مسالہ بنانے کا کاروبار کو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں مسالہ کی زیادہ تر مشینز کچھ ٹائم چلنے کے بعد پوڈر کو موٹا بنانا شروع کر دیتی ہیں بٹ اس مشین میں ایسا بلکل بھی کوئی سین نہیں ہے کیونکہ یہ سٹینل سٹیل سے بنی ہوئی ہے جو کافی ڈیوریبل ہوتی ہے اس مشین سے آپ چیلی، زیرہ، دارچینی، حلدی، مکہی، گندم، چاول ایون آپ جڑی بٹیوں کا بھی پوڈر بنا سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا اپنے گھر پر پوڈر بنائیں اس کو اچھی طرح پیک کریں اور مارکٹ میں لانچ کر دیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیکنگ کے لیے الگ سے مشین بائی کرنا پڑے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں سٹائٹنگ میں آپ کو کوئی بھی پیکنگ مشین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے سٹیل سے کسی بھی ریپر بنانے والے سے بنے بنائے پیکٹ خریدنا ہے اگر آپ کی سٹیل میں کوئی بھی ریپر منفیکچرر نہیں ہے تو آپ کو ڈسکرپشن بکس میں ایک نمبر ملے گا آپ اس سے کانٹیک کر کے ریپر بنوا بھی سکتے ہیں اور بنے بنائے لے بھی سکتے ہیں اس کو آپ دراز سے 21,500 روپے میں خرید سکتے ہیں اور اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیا مارچ سے خرید سکتے ہیں دونوں کی لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں دی ہوئی ہے دوستو اگر آپ میرے سیکنڈ انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ